لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے بات کرتے ہیں کہ جنتی عورت کی نشانیاں کیا ہیں پہلے تو قرآن حکیم سورة الاحزاب آیہ نمبر پینتیس کا متعلق کرتے ہیں جہاں پر اللہ تعالی نے مومن عورتوں اور مومن مردوں دونوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں لیکن ہم آج کے درس میں صرف خواتین پر کونسنٹریٹ کر رہے ہیں تو خواتین کی جو نشانیاں اس آیت میں آتی ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک جو مسلمان عورتیں ہیں اور جو مومن عورتیں ہیں اور جو فرما بردار عورتیں ہیں اور جو سچی عورتیں ہیں جو سبر کرنے والی عورتیں ہیں جو آجزی اختیار کرنے والی عورتیں ہیں جو صدقہ دینے والی عورتیں ہیں روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتیں یہی ہیں وہ جن کے لیے اللہ کی مغفرت اور عجر عظیم ہے کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے گو کہ انہی آیات میں مردوں کا بھی ذکر ہے لیکن ہم نے عورتوں پر باتوں کو اس میں سے پک کیا ہے کہ انہی المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانچات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات تو یہ چند نشانیاں اللہ تعالی نے ان مومن عورتوں مسلم عورتوں کی قرآن کریم میں سورة الاحزاب میں بیان فرمائی علاوہ از ہی ایک درجہ صحیح کی روایت حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب پانچ نمازیں پڑھے اذا صلت المرأت خمسہا وصامت شہرہا اور رمضان کے روزے رکھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دخلت من ای ابواب الجنت شاعت جس مرضی چاہے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے اچھا اب یہ جو خاوند کی فرما برداری ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ خاوند بیوی کو غلام بنا کے رکھیں وہ دن بولے تو دن اور رات بولے تو رات یہ معاملہ نہیں ہوتا فرما برداری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خاوند نے جن کاموں کو کرنے کی ذمہ داری آپ کی ذمہ نگائی ہے آپ انہیں کریں اس کے گھر کی حفاظت کریں اس کے پیچھے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں وہ چیزیں جس سے اس کی دلازاری ہوتی ہے وہ نہ کریں وہ چیز جس سے اس کا دل خوش ہوتا ہے وہ کریں اور وہ دلازاری والے کام اور خوش کرنے والے کام سارے چیزیں وہی ہوں گی جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گی اور خاوندوں کو بھی اپنے ان چیزوں کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں تم اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی وہ بھئی کیوں نہیں مل سکتی اس کے ماں باپ ہے تمہارے ماں باپ میرے گھر نہیں آسکتے کیوں نہیں آسکتے اس کے ماں باپ ہے اسے ملنے بھی نہیں دیتے وہ گھر بھی نہیں آسکتے اس قسم کی بیکار کی پابندیاں لگاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہیں اور ایک ظلم کے مترادف ہیں کہ ایک شخص کو اس کے ماں باپ سے ملنے سے روک دیا جائے ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ ایسے ہوں کہ فتنے لگاتے ہوں ایسے لوگ ہوتے ہیں گھر میں آتے ہیں ایک فتنہ لگا دیتے ہیں بندہ مہینوں تڑپتا رہتا ہے پھر ایسے لوگوں سے نہ ملنا بہتر ہوتا ہے یا تو ان کی اصلاح کر دی جائے یا انہیں ایک ڈسٹنس پہ رکھا جائے یا انہیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھا دی جائے کہ یہ نہ کرنا تو خیر بارحال اس میں احتیاط لازم ہے کیونکہ معاشرہ محبتوں سے اور پیار سے بندہ رہتا ہے نفرتوں سے نہیں بنتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاونٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں